بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو ٹیسٹ اوشن تو آج کل پڑھ رہی ہے بہت شدید قسم کی گرمی تو کیوں نہ اس گرمی کو بھکاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی آئس کریم تیار کرتے ہیں وہ بھی گھر میں بہت ہی کام اور سمپل انگیجن سے تو آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں بہت ہی آسانی سے بنے گی تو سب سے پہلے ایک بول میں ایک لٹر میں نے دودھ لے گیا ہے اور اسے اچھے تہاں سے بوائل کر لیں اب دو ٹیبل سپون کون سٹارچ میں یا کون فورج سے آپ کہتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیے اور اسے اچھے تہاں سے گھول لیجئے اسے دودھ میں شامل کر دیجئے اور اچھے تہاں سے مکس کر لیں تاکہ لمس نہ بنیں تھوڑی دیر میں یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو اس کے اندر آپ شامل کر دیجئے پانچ کھانے کے چمچ چینی کے یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں اس کو بھی اچھے تہاں سے مکس کر لیں اور اس کو فریم آف کر دیں اور چولہ بند کر کے تھنڈا ہونے کے انتظار کریں تو یہ بلکل مکمل طور پر کمپلیٹلی ہم نے تھنڈا کر لیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی ہے اب آپ نے تقریباً دیر کا کریم لینا ہے کوئی سی بھی کریم لے لیں یہ میں نے اپنے جو دودھ میں سے کریم نکلتی ہے فریش دودھ میں سے اس کے اندر وہ استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو دیری بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آدھا کپ بھڑکے آپ نے ڈالنا ہے آئس کریم سیرپ بزار سے بہت سانی مل جاتا ہے پاکولا کا لینے یا کوش کا لینے آپ کی مرضی ہے اب اس ساری مکسر کو آپ بلینڈر میں ڈال کریں اب ایک کنٹینر میں جو آپ نے مکسر بلینڈ کیا ہے وہ ڈال دیجئے اب ہم اس کو ریس دیں گی تقریباً تین گھنڈے ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے تو جناب تین گھنڈے ہو چکے ہیں اب اس کو کھول کی دیکھتے ہیں تو یہ ہماری کچھ اس طرح سے جم چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جم چکی ہے اب آپ نے دوبارہ بلینڈ کرنے والا پروسس ہے پھر کرنا ہے اس کو آپ ساری آئس کریم کو ڈال دیجئے بلینڈر میں اور اس کو ایک دفعہ پھر بلینڈ کر لیجئے تو یہ دوبارہ بلینڈ کرنے سے بہت ایک ساری آئے گا انشاءاللہ اب اسی جس کنٹینر میں آپ نے پہلے جم آئی تھی اس میں تھوڑے سے چوٹلٹ چپس ڈال دیں یہ بلکل اپشنال ہے آپ چاہیے دے دوائی فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر بیٹر ڈال دیں تو اب یہ تقریباً تیار ہو جکا ہے اب ہم اس کو آرام سے بند کریں گے رکھ دیں گے اور ٹائٹ لی ہم اس کو بند کریں گے اور تقریباً پانچ گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں جمع دیں گے تو پانچ گھنٹوں کے بعد ہم نے جب اس کو کھولا ہے تو آپ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی آئس کریم ہماری آرام سے گھر میں بن کے تیار ہو گئی ہے بلکل سمپل چیزیں ہم نے گھر کی استعمال کی ہیں سپرنکل سے اس کو سزا دیجئے یہ آپشنال ہے آپ نٹس وغیرے بھی ڈال سکتے ہیں تو میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنے دعوں میں یاد دکھئے گا تو اگلی ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ